نمازکر دوستو ایک بار میں پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ سبھی لوگوں کا آپ کا اپنے یوٹیوب چینل گروبر جی کے میں جی ہاں تو آج ہم جاننے والے ہیں کہ جو ریلوے نے اسکور کارڈ جاری کیا ہے اسے آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں بیو سائٹ کے مادہم سے جی ہاں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ریلوے بہت زیادہ ہائی کٹ آف لے آیا ہے بہت سارے بدیارتیوں کا نہیں ہو پایا ہے تو آئی ہم جانتے ہیں کہ کیسے اسے چیک کریں گے تو سب سے پہلے گوگل پہ آپ جا کے بیو سائٹ کو سرچ کریں گے یعنی کہ جیسا کہ میں الہاباد کا بیو سائٹ کھول رہا ہوں یہاں پہ rrbald.gov.in آپ جہاں سے فارم ڈالے ہیں وہاں کا بیو سائٹ آپ کو ڈالنا ہوگا یہاں پہ جب آپ ڈالیں گے تو یہاں پہ دیکھئے یہ ہوم سکرین آ جائے گا یہاں پہ مکھ ہے جو نوٹیس آئی ہے وہ سب ہی دی گئی ہے یہاں پہ دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں گے کہ NTPC سکور کارڈ یہاں پہ رکھا ہوا ہے جب یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ ایسے پیچ کھل کے آ جائے گا login کے لیے یہاں پہ آپ کو اپنا پنجی کرن سنکھیا یعنی کرنشٹیشن نمبر اور date of birth ڈالنا ہوگا ہم سب سے پہلے پنجی کرن سنکھیا ڈال دیتے ہیں یہاں پہ اور اسی طرح ہم یہاں پہ date of birth ڈال دیں گے date of birth ڈال کے جب ہم login کریں گے تو کچھ اس پرکار کا پیج آپ کو کھل کے یہاں پہ سامنے آ جائے گا یہاں پہ آپ کا بیپنٹ دیا رہے گا اور یہاں پہ score card پہ آپ کے اوپر دائنے طرف کلک کرنا ہوگا وہاں پہ جب کلک کریں گے تو اس طرح کا آپ کا جو ہوگا score card وہ آپ کا کھل کے آ جائے گا آپ کے سامنے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بیدیارتی ہیں جن کا جو raw marks تھا وہ 56 نمبر تھا اور جو normalized score تھا ان کا وہ 68 نمبر ہو گیا ہے جی ہاں یہاں دیکھئے ان کا جو raw marks تھا وہ 56 نمبر تھا اور لگ بھگ بارہ ساڑھے بارے نمبر بڑھنے کے بعد ان کا جو normalized score تھا وہ 68 ہو گیا لیکن ان کا selection نہیں ہو پایا ہے second stage کے لئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے زیادہ نمبر بڑھنے کے باوجود بھی اور اتنا بڑے نمبر آنے کے بعد بھی ان کا selection نہیں ہو پایا ہے stage کے لئے تو یہ استیتی ہے railway کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا نمبر پانے کے باوجود بھی 56 نمبر پانے کے باوجود بھی ان کا selection نہیں ہو پایا ہے جہاں پہ کچھ ہمارے یوٹیوب چینل میں جو پڑھانے والے teachers ہیں یا پھر جن کی coaching sense تھا ہیں ان کا یہ ماننا تھا کہ یدی آپ کا score 50 کے اوپر رہتا ہے تو آپ safe ہیں جبکہ یہ جو ہیں یہ جو candidates ہیں وہ OBC work سے سمبند رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کا نہیں ہو پایا ہے جبکہ یہ final selection نہیں ہے اگر final selection ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا کہ بھائی چلو high score جا سکتا ہے cut off high جا سکتا ہے لیکن یہ بس second stage کے لئے بلائے جا رہا ہے یہاں پہ ان لوگوں کو اگر یہ final selection ہوتا تو سمجھ میں آتا ہے بھائی اس طرح high score ہو سکتا ہے لیکن بھائی یہ second stage کے لئے بلائے جا رہا ہے اور تب یہ استیتی ہے تو اس کہیں نے کہیں بچوں کے اندر نیراسہ آئی ہے سرکار کے خلاب بھی وہ کافی غصے میں ہیں دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے پروٹیسٹ کی بھی مانگ چل رہی ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ موقع اور ادھک بدیارتیوں کو ملنا چاہیے تھا کیونکہ صدھار کا موقع ہمیشہ ہوتا ہے کیونکہ ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جو ایک بار score زیادہ نہیں لا پائے اور دوبارہ نہیں لا پائے گا کیونکہ بہت سارے بدیارتی بہت دن سے لگے تھے عمومن ایسے بدیارتی جن کا پچاس سے سکور اوپر یا پچپن سے اوپر آ رہا تھا رو مارکس وہ تیاری میں لگے ہوئے تھے اور بہت جم کے تیاری کر رہے تھے کیونکہ سیلیکسن اس بار لے لینا ہے انہوں نے الگ الگ بیچیز یعنی کی سی وی ٹی سیکنڈ کے لیے انہوں نے پیسے بھی خرچ کی ہیں الگ الگ بیچیز لیے ہیں انہوں نے تو سرکار کو اس پر تفاصل دھیان دینا چاہیے اور بدیارتیوں کو بھی موقع ملنا چاہیے دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور چناؤ کا اس سمیں بھی ہے تو سرکار جو بھی کرنا ہوگا وہ جلد ہی فیصلہ لے گی اس پر لیکن دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے تو اس پرکار سے آپ جانچ کر سکتے ہیں اپنا اسکور کارڈ اصل میں یہ کیول الہاباد کا تھا ڈسکرپسن میں آپ کو سبھی جگہوں کا سبھی سہروں کا لنک پروائیڈ کر دیا گیا ہے جہاں سے آپ نے فارم ڈالا تھا وہاں پہ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں اپنا اپنا اسکور کارڈ تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو سمعبت کرتے ہیں آسا کرتے ہیں ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو اسے لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ جب ہم نئی ویڈیو ڈالیں تو اس کی جانکاری آپ کو ہو سکے تو ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لئے بہت بہت دھنیواز ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں